بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ریسیبی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جی تویز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سے اور جھٹ پٹ سے بن جانے والے میٹھے کی ریسیبی لے کر آئی ہوں کوئی مہمان آ جائیں تو آپ اس کو جھٹ پٹ سے فوراں سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یقین کریں بغیر کھوئے کہ یہ اتنا کریمی بنے گا اور اتنا گاڑا بنے گا کہ آپ بھی جب اس کو بنائیں گے تو حیران ہو جائیں گے تو چلیے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تویز یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون لے لیا ہے دیسی گھی دیسی گھی لیجئے گا اس سے فلیور بہت زبدست آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیجئے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے اور اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس موجود ہیں آپ وہ سارے ہی ڈال لیجئے گا اور ان کو ہلکا سا آپ نے فرائے کرنا ہے ہلکا سا بس فرائے کریں گے صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ زیادہ نہیں کریں گے ورنہ یہ جل جائیں گے تو فرائے کرنے کے بعد ہم نے ان کو نکال لینا ہے فٹ سے نکال لیجئے گا ان کو اور نکالنے کے بعد ہم کیا کریں گے اسی دیسی گھی میں ہم نے سوئیاں ڈال دینی ہے میں نے یہاں پر کلر سوئیاں استعمال کی ہیں اگر آپ کے پاس سمپل والی ہے سادی والی تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس یہ والی موجود تھی تو میں نے یہ ڈال لی ہے تو ان کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے جو ہم نے گھی اس میں شامل کیا ہو اس میں فرائے کر لینا ہے اچھی طرح سے کیجئے گا اور جب ایک بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے گی بھنائی کی جس طرح سے آتی ہے کہ سوجی کی بھنائی ہو رہی ہے سوئیوں کی بھنائی ہو رہی ہے تو اس طرح کی جب مہک آنے لگ جائے گی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو نکال لینا ہے نکال کے تو آپ نے ان کو ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے تاکہ یہ ذرا اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور دوسری طرف ہم کیا کریں گے ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے بلکل تھوڑا سا دو سے تین کترے ڈال لینے ہیں گھی کے اور اس کو بچھل کا ہلکا سا ہم نے گریز کرنا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تقریبا یہ میرے پاس ہے ہاف کپ سے زیادہ چینی اس کو ہم نے پین میں ڈال دینا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کیرمیلائز کریں گے اور جیسے ہی چینی ہلکی ہلکی میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ بہت اچھے سے کیرمیلائز ہو جائے گی آپ نے یہ اتنی سلولی کام کرنا ہے بہت ہی ہلکی آنچ پر آپ نے کیرمیلائز کو بنانا ہے اگر آپ تیز آنچ پر بنائیں گے تو چینی تو میلٹ ہو جائے گی لیکن وہ ساری کڑوی ہو جائے گی جس سے پھر آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی اور آپ کے پیسے سایا ہو جائیں گے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بلکل ہی تحمل سے سبر سے آپ نے ہلکی آنچ پر اس کو کیرمیلائز کرنا ہے اور یہ بلکل جب شہد کے کلر کی طرح ہو جائے گی گولڈن گولڈن سی تو بس پھر ہمارا جو ہم نے کیرمیلائز یہ ریڈی کیا ہے یہ بلکل تیار ہے اس طرح سے بس اتنا ہی ہم اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ایک لیٹر میں نے لے لیا ہے دود دود کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جیسے ہی دود میں بوائل آئے گا تو ہم نے یہ جو کیرمیلائز چینی کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ڈال دیں گے جیسے ہم اس کو دود میں ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے جمی جمی سے ہو جائے گی ایسے کہ پتھر نہیں ہوتا اس طرح سے ہو جائے گی لیکن آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو جیسے اس کو یہ سیک لگتا جائے گا گرمائش لگتی جائے گی یہ نا میلٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیرمیلائز اور یقین کریں یہ اتنی مزیدار سوئیاں بنتی ہیں اتنا مزیدار میٹھا بنتا ہے کہ اگر آپ مہمانوں کو سرف کریں گے تو وہ انشاءاللہ کٹوریاں بھر بھر کے کھا جائیں گے اور بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ سے ایک بار پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے یہ بنائیں کیسے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ میں نے دودھ کو اچھے طرح سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھی گا کہ ہم نے سوئیاں جو فرائے کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دی تھی وہ ہم نے ڈالنی ہے اس کے اندر لیکن فلیور کے لیے میں اس میں ڈالنی ہوں الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر نہیں ہے آپ ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو بس یہاں پر یہ دیکھئے ساتھ ہی میں نے فرائے کی ہوئی جو سوئیاں سائیڈ پر رکھ دی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جیسے جیسے ہم اس کو پکاتے جائیں گے یہ اتنا زبردست ان کا کلر آتا جائے گا اور ساساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ دیکھیں ساساتھ کڑھائی کے ساتھ دودھ لگ رہا ہے تو جیسے جیسے یہ دودھ اس کے ساتھ پکتا جائے گا تو ہم نے سپیچلا کی مدد سے اس سارے دودھ کو اکٹھا کر کے اندر ہی شامل کرتے جانا ہے جس طرح سے ربڑی بناتے ہیں کہ سارے جو بلائے اکٹھی ہو جاتی ہیں سائیڈوں پر اس کو ہم اتارتے ہیں اور اندر شامل کر دیتے ہیں سیم آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو یہ آپ یقین کریں بلکل کھوئے کا کام کرے گا اور اس کا فلیور بھی بہت زبردست آئے گا تو یہ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کہ جتنا بھی دو سائیڈوں پر اکٹھا ہوتا جائے آپ اتارتے جائیں اور اس کو اندر ہی شامل کرتے جائیں تو یہاں بنا یہ میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے اس میں نا ٹو ٹی بل سپون کنڈنس ملک ڈالا ہے فلیور کے لئے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اور ساتھ نا یہ میں نے شامل کیا ہے خوشک دودھ پاوڈر اس کو آپ پانی میں مکس کر لیجئے یا پھر آپ اس کو دودھ کے اندر ہی مکس کر لیجئے اور یہ شامل کیجئے لیکن یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا خوشک دودھ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر تو آپ ضرور شامل کیجئے گا لیکن اگر نہیں ہے پھر آپ سکپ کر دیجئے گا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ ضرور شامل کیجئے گا تو یہاں پر ماشاءاللہ سے الحمدللہ الحمدللہ ہمارا میٹا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا گاڑا گاڑا سا بنا ہے اور بغیر کھوئی کہ ہم نے اس کو بنایا ہے اور جھٹ پٹ سے بنا ہے کوئی اس کو بنانے پر ٹائم نہیں لگتا آپ اس کو تھنڈا کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں یہ گرم گرم بھی بہت ہی مزا دیں گی تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو تھنڈا کھانا ہے یا گرم کھانا ہے یہ دونوں طرح سے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور یہاں پر جو ڈرائی فروٹ میں نے فرائے کر کے ایک سائٹ پر رکھے تھے وہ اب میں ان کے اوپر ڈال رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میرے پاس دیسی کشمش ہے جو کہ تھوڑی سی ڈار کلر کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دوسری ہے جو گولڈن کلر کی ہوتی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو یہاں پر آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا کرے آمین سم آمین اور پلیس ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مند کیا کریں کیونکہ بہت سے ایسا سٹیپس ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح بس جاتے ہوئے یہی بات خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لئے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں ڈھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاءالہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے کیونکہ آپ کا ڈھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رزق میں ڈھیر ساری برکت ادا فرمائے آمین اور ہمارے دستر خوانوں کو وسیر سے وسیر کرتا چلا جائے آمین سم آمین اپنا بہت سارا کیے گا خیال میرا کیجئے گا انتظار تو میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میری اور ہم سب کی حامیوں ناصر ہو take care and اللہ حافظ